اسلام علیکم میرا نام عرشت قاضی ہے اور یہ میری دوسری ویڈیو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سروں گے اور ہر جگہ پیار کو پھیلا رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو سٹوری میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اومنتہ میری زبان جیرے ہو سریکی ہے لیکن زیادہ تر لوگ سریکی کو نہیں سمجھے نتسالی قومی زبان میں اردو ہے اس واسطے میں اپنے ویڈیوز اردو دے ویڈیو کاٹ کرے سا تو پہلی ویڈیو قریباً پانچ مند پہلے اپلوڈ کی تھی لیکن اس کے بعد کچھ مصروفیات اور زیادہ سستیوں کے وجہ سے دوسری ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ڈی موٹیویٹ بھی ہو گیا تھا لوگوں کی باتیں سن کر پتہ تو ہے آپ لوگوں کو کہ ہمارے ہاں لوگ کیسی کیسی بات ہی کرتی ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا تو آئیے بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے ہم اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں یہ میری لائف ہے مطلب کہ ہر وقت گھوڑے گدھے بیچ کر آرام سے سوتا ہی رہتا تھا کوئی خاص کام نہیں تھا اور جب اٹھتا تو کئی گھنٹے اپنا قیمتی وقت سوشل میڈیا کے نام کر رکھا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو دوبارہ سو جاتا تھا مطلب کہ مزے ہی مزے لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا بورنگ لائف ہے میں ایسا کبھی بننا ہی نہیں چاہتا تھا پھر کیسے بن گیا تو بھئیہ اپنی لائف کو ٹریک پہ لانے کا خیال نہ اسی دن ہی آگیا تھا اور میں نے ڈھان لی تھی کہ اب بھئیہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے میں نے یہ تو ڈیسائیڈ ٹر لیا تھا کہ اپنی لائف کو ٹریک پہ تو لانا ہے لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں کروں گا کیا مطلب کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا میں ایک بورنگ سا بندہ تھا سارا دن سویا رہتا تھا موبائل پہ لگا رہتا تھا تو اب کیا کیا جائے تو جب یہ بات میں نے جمشید بھائی کو بتائی تو جمشید بھائی نے جواب دیا لالا جان ہے تجہان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فزیکلی فٹ ہوتا ہے تو وہ منٹلی بھی ٹھیک ہوتا ہے نہیں سمجھے سمجھاتا ہوں یہاں کہ میں نے سب سے پہلے واک کرنا سٹارٹ کر لیا مطلب کہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کی واک ڈیلی کرتا تھا اور آخر کار چار کلومیٹر تک بھی ہو گئی تھی موسیقی 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 تو دیلی چار کلومیٹر کے واغ کے بعد مجھے یہ تو فیل ہوا کہ بھائی چین تو آ رہا ہے جب شیر بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لالا جہاں ہے تا جہاں وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر کافی امبرومنٹ آئے خود دیکھ لیجئے اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ہم انسان بھی نا کتنے ہی ناشکرے ہیں اس کی نعمتوں سے بیزار ہو جاتی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے موسیقی 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 کیا دیکھتا ہے مڈا میرے کو لگتا ہے کہ تیرے کو یہ ویڈیو پر اچھا لگا مگر اچھا لگا ہے نا تو خودہ کا قسم اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں ارے کیا پونتا ہے مڈا ہاں لائک کر دیں نا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی میں چلتا ہے تو دوں گاپنا بہت سا خیال رکھنا اور کسی کا دل ماندو کانا میرے کو پتا ہے اگر بانے پرد پرد کرتا ہے بہت مسلمان یادا دیکھیں اللہ حبیس